کس نے کہہ دیا کہ اسلام میں محبت کرنا حرام دیکھیں جو حرام ریلیشن میں ہے وہ کوئی دودھ پیتے بچے نہیں حرام ریلیشنشپ بھی سب جانتے ہیں کہ کیا ہے پھر بھی ہم اس چیز کو کسی بھی طرح سے حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ بالکل بھی جائز نہیں ہے بدوستو اسلام میں اس چیز کی اجازت ہے کہ ہم کسی کو پسند کر سکتے ہیں کسی کو پسند کرنا اسلام میں بالکل جائز ہے اور کوئی گناہ نہیں ہے بدوستو اس کے راستے ہیں انسان میں ایموشن سے اللہ کا ہی دیا ہوا ہے بدوستو اس کے بعد راستہ ہے غلط اور صحیح اور اس چیز کا قرآن سے ہمیں کلیرلی آنسر ملتا ہے اگر آپ لوگ سورہ البکرہ ورس 2-3-5 کو دیکھ لیں وہاں پہ کلیرلی اس چیز کو بتا دیا گیا ہے کہ کسی کو پسند کرنا گناہ نہیں ہے سورہ البکرہ ورس 2-3-5 جس میں اللہ پاک کلیرلی کہتا ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسی عورتوں کو نکاح کا اشارہ کرو یا اپنے دل میں اس تجویز کو چھپاؤ یہ اس ورس کی ایک دو لائنیں میں نے آپ کے سامنے رکھتی اگر آپ اس ورس کو پورا پڑھ لیں تو وہاں پہ کلیرلی ہمارا ڈاؤٹ ختم ہوتا ہے پھر دوستو اس کے بعد ایکشن کی باری آتی ہے اس کی دو راستے ہیں صحیح اور غلط صحیح ہم سب کو پتا ہے اور غلط ہم سب کو پتا ہے یہاں پہ ایک چیز کلیر ہے کہ کسی کو پسند کرنا گناہ نہیں ہے برحال آپ لوگ اس بین کی دونوں ویڈیو کلپس دیکھ لیں اگر کوئی نیا دوست بھی آج ہماری اس چینل پہ پہلی بار آیا ہے تو اس سے بھی روکیسٹ ہے کہ چینل کے ساتھ جوڑ جائے چینل کو سبسکرائب کرے دیکھیں جو حرام نیلیشن میں ہیں وہ کوئی دودھ پیتے بچے نہیں کہ ان کو پتا نہ ہو کہ یہ حرام ہے سب جانتے ہیں لیکن بہانے ڈونڈتے ہیں کہ حرام کو حلال میں بدل دیں بہانے بناتے ہیں کہ ہم کون سب فیزیکل ہیں ہم تو بس بات کر رہے ہیں یہ سب بہانے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا بھی دور آئے گا جب حرام کو حلال سمجھا جائے گا اور آج آپ کے سامنے حرام ہمیشہ حرام ہی رہے گا کس نے کہہ دیا کہ اسلام میں محبت کرنا حرام ہے آپ خود سوچیں جس مذہب کے معنی ہی امن اور محبت کے ہوں اس میں کیسے محبت کرنے کو حرام قرار دیا جا سکتا ہے اسلام میں محبت کرنا بالکل جائز ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے حلال طریقے سے اسے اپنائے نہ کہ حرام کے ذریعے اسے ناپاک کر دیں